موسیقی 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 لارمچ پاورڈر 1.5 تیس پون تو یہ آپ اپنے میرمنٹ کے حساب سے کر لیجئے گا تو سب سے پہلے میں نے اس میں سے دو کپ نکال لینا ہے دہی پین کپ دہی ہے تو دو کپ دہی میں نے نکال لینا ہے اور اس کو اس میں اچھے سے پینٹ لینا ہے اور پھر میں آپ کو دکھاتے ہوں کیسے یہ دیکھیں تقریبا میں نے اس میں دو کپ کے حساب سے میں نے اس کو نکال لینا ہے اور اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں جو ہم نے مسالہ سائی پرکھے ہوئے ان کو بھی ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے تو سب سے پہلے ادرک لیسن کا پیسٹ اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے اور ایک ایک کر کے اس میں ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے اب اس میں بیسن ایڈ کر دوں گی جو کہ چھے ٹیبل سپون جو ہم نے لیا تھا اور اس کو اچھے سے چھان لیا تھا اب یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں گے اور مکس کر دوں گی top یہ دیکھیں مکس ہو چکا ہے اب یہ سافی اس میں تھانیا پاؤڈر بھی ایڈ کر دوں گی دھلڈی لال مچ پاؤڈر سب اس میں ایک 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 آکے آکستے جائیں گے اور مکس سپس جائیں گے یہ دیکھیں یہ حلڈی اب اس کو مکس کر لیں اچھے دہی میں نے مزیدے کپ ایڈ کر دیے اچھے سی م Base اینکو بلکل بمکن چکی ہے ڈہی ابھی اس میں میں نے چھے کپ تقریباً میں نے اس میں پانی ایڈ کر دینا اور مزید اسے مکس کر لینا ہے تو آپ بھی دھیان رکھیں کہ جو کپ جو آپ برطن لے رہے ہیں وہ بڑھا لیں میرا تھوڑا چھوٹا ہو گیا تھا ظاہر ہے کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے تو چلیں یہ دیکھیں مکس کر لیا میں نے اچھے سے ابھی جو ہم نے ادھر پتیلی میں جو ہم نے پیاز اور مسالہ کو بھوننے کے لیے رکھا ہوا ہے تھا ابھی اس میں یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ مسالہ بلکل تیار ہو چکا ہے پیاز بھی گل چکے ہیں اب اس میں وہ مکسٹر میں ایڈ کر رہی ہوں اور اسے مزید مکس کر لیں گے اور ہلکی آنچ پہ میڈیم آنچ پہ جو ہے ہم نے اس کو پکا لینا ہے تو جب تک یہ تیار ہوتا ہے تب تک ہم پکوڑے تیار کر لیتے ہیں اور پکوڑے کے لیے آپ اپنے حساب کے مسالہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے بیسن لیا ہے میں نے ہاف کپ بیسن لیا ہے اب اس میں خوٹھیوی لال میچے ایڈ کر دیا ہے یہ بھی ایڈ کر دیا ہے اور تھا بھگا بھگا بھی وی estranرزIG آنچنکڑ ہو کہہ گا بھگا تھا سمت دھنیا بھی بھی آئیڑ کر دیا ہے نمیں ایک lifeline کر دیایا ہے اور تابل سا tellersی ایک مزن رسول پزنگ کھائی اور۔ اس میں ساتھ ہی پانی تھوڑا سا ایڈ کریں گے اور اسے تھوڑا مکس کریں گے تو یہ دیکھیں ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ میں اس میں تھوڑا سمینے تقریب بلکل ہاف فی سپون کی حساب سے آپ میٹھا سوڈا ایڈ کر دیں اور اسے اچھی سے مکس کر لیں اب اس میں سابود دھنیا ایڈ کر دیں دھنیا گرین دھنیا سبز دھنیا کٹ کر کے سابود دھنیا وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سابود دھنیا چھوٹی 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 کٹ کر کے وہ ایڈ کر دیں اگر آپ کو پسند دیتے نہیں تو آپ چیز کٹ سکتے ہیں سابود دھنیا تاکہ وہ سپیسی زیادہ نہ ہو جائے لیکن سپیسی ہی اچھی لگتی ہے کڑی پکوڑا تو میں نے تو ایڈ کر دی ہے ساتھ ہی اس میں ڈال دیں وان ٹی سپون لہسن پیسٹ بنا کے وہ اس میں ایڈ کر دیں تو یہ دیکھیں میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے لہسن کا پیسٹ ایڈ کیا ہے اور اسے مکس کر لینا ہے اور پھر ابھی اس میں اپنے پانی ایڈ کر دینا ہے اور جس طرح سے ہم پکوڑے کے لیے ہم بیسن پیار کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو بنا لینا ہے مکسچر اور پھر پکلے تیار کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں اور مکس کرتے جائیں آپ چاہیں تو اپنے ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں میں چرمچ سے مکس کر رہی ہوں آپ کو یعنی نہ زیادہ پتلا کرنا ہے نہ ہی جاڑا کرنا ہے تو نورمل شیپ نہیں کرنا ہے دیکھیں تو بیسن بھی ہمارا تیار ہونے والا ہے پکوڑے کے لیے تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ پلیز میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں لائک اور شیئر کلکل مت دھولیں اور میں انشاءاللہ اچھے چھے ریسپیز بھی شیئر کسی رہوں گے آپ رہوں کے ساتھ اور اگر آپ کوئی عربی دیش بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی چھاؤں گی آپ نے بس کمیٹ کرنے تو جی ہم نے پکوڑے سپرائب ہونے کے لیے رکھ دی ہیں اسی طرح سے آپ کو بڑے چھوٹے درمیانے سائز میں اس طرح سے آپ کو پسند ہے ہم پکوڑے بنائیں ہلکی آج سے میں نے اس کو رکھ دیا ہے اور بن رہے ہیں پکوڑے یہ دیکھیں جی پکوڑے ہمارے تیار ہو چکے ہیں اور دوسری طرف یہ گریوی بھی ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس کو بلکل گاڑا نہیں کر دینا نورمل رکھنا ہے کیونکہ پکوڑے جب ایڈ ہوں گے تو وہ خود ہی صحیح ہو جائے گا تو دیکھیں دوسری طرف میں نے وائٹ رائس بھی بنا لیے تو یہ تو آپ کو ریسی پی پتہ ہی ہوگی کہ وائٹ رائس کیسے بنتے ہیں دیکھیں تو ابھی کیا کروں گی کہ پکوڑے نکال کے میں نے اس گریوی میں ایڈ کر دینے گریوی بلکل تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں نورمل ہے نہ ہی گاڑی ہے اور نہ ہی پتلی ہے تو اسی طرح سے آپ رکھیں تو یہ جو ہے نا بہت مزے کی بن جاتی ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی ہے اور اگر کوئی آپ ریسی پی سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی مجھے کمنٹ کر دیں کوئی عربی دیش کوئی کیک وغیرہ تو وہ آپ مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا اور میں بھی انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ میں وہ شیئر کروں آپ کے ساتھ تو یہ دیکھیں میں نے پکوڑے بھی ایڈ کر دیا ہیں اسی طرح سے میں نے تھوڑے سوڑے کر کے سارے پکوڑے اس میں ایڈ کر دینے اور اگر آپ سعودی عرب کے مدینہ میں میں رہتی ہوں تو اگر آپ مدینہ میں کوئی بھی کسی بھی جگہ کا کو دیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میں ولوگ بنا ہوں تو اس کے لئے بھی آپ مجھے کمنٹ ضرور کیجئے گا میں انشاءاللہ وہ ولوگ بھی آپ سے شیئر کروں گی تو مدینہ منورہ میں کافی ماشاءاللہ سے جگہ ہیں اور کوشش بھی میری ہے کہ میں آپ کو زیادتیں بھی ساتھ ساتھ کرواتی رہوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کڑی پکڑا تیار ہو چکی ہے اب ہم نے اس کو فلیم کو آف کر دینا ہے اور ابھی اس کو تڑکہ لگانا ہے تو اسی طرح سے آپ کو اس کو بنائیں اور اپنے صاحب سے ڈیکوریٹ کریں اور ڈیش آٹ کریں انجوائی کریں تو چلیں ابھی تڑکہ لگاتے ہیں تڑکہ لگانے کے لئے میں نے 2 ٹیبل سپون اویل لے لیا ہے جس میں ہم نے پکوڑے فرائی کیے تھے اسی سے اور ابھی اس کو اس میں تھوڑا سا ہم نے زیرا ایڈ کر دینا ہے ہاف تی سپون اس سے تھوڑا سا اس کو پکا لینا ہے اور ساتھ ہی اس میں لال مرچ سوکھی لال مرچ بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے میں نے دو عدد ایڈ کی ہے اور ہاتھ کی مدد سے اسے تھوڑا سا مچھل کے ایڈ کر دیں اب 10 میں ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھیں زیرا ہمارا فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس میں سوکھی لال مرچ ایڈ کر دیں میں دیکھیں ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے آپ اس کو تھوڑا توڑ لیں ایڈ کر دیں اس طرح سے اور اسے تھوڑا سا مکس کر دیں اور ساتھ ہی اس میں آپ نے کڑی پٹے ایڈ کر دینے چاہ سو پانچ اجڈ ایکشون یہ دیکھیں کڑی پٹا بھی ایڈ کر دیا ہے اب اسے تھوڑا سا مکس کر لیں اس طرح سے جیسے آپ کو ابھی کیے بلکل فرائے ہو چکا ہے جلانا نہیں ہے بس اس کو مکس کرنا ہے اور اس میں ایڈ کر دینا ہے اور دھت کے رکھ دینا ہے اور پھر اسے اپنے ساتھ سے آپ دش آؤٹ کریں گارنش کریں سوٹ سب دھنیا ڈال دیں اور تھوڑی سی ادھر کٹ کر کے ڈال دیں اگر آپ کو پسند رہے تو نہیں تو بس سب دھنیا ایڈ کریں اور اسے دش آؤٹ کریں اور چاولوں کے ساتھ انجواہ کریں تو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اور میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور ملتیں اپنی نیکس ریسپی میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی